پنجاب پولیس کی طرف سے سانیہ چیرنگ کروس مارڈوڑ کے پولیس شہدہ کو زبردست خراج عقیدت سیٹیو لاہور نے ڈی آئی جی کیپٹر ریٹائرڈ سید احمد موبین کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر پنجاب کے چھے بڑے شہروں میں ڈرائیونگ لیسنس کے لیے چوپیس گھنٹے ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود ایملجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن ڈالفن سکوار لاہور نے شدید ہوائی فائرنگ اور لڑائی جھگڑے میں ملوث سات ملزمات گرفتار کر لیا اور ڈی پیو سیالکورٹ سے یہ زیشان رضا کی ہدایات پر جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کا روائی تھانہ سب سپیر پولیس نے ڈکیٹی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث پانچ رکنی گینگ گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا پنجاب پولیس کی طرف سے سانیہ چیرنگ کروس مارڈ روڈ کے پولیس شہدہ کو زبردست خیراج عقیدت سیٹیو لاہور نے ڈی آئی جی کیپٹرن ریٹائر سید احمد مبین کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے پھول چڑھائے اور فاتحہ خان کی سیٹیو لاہور کیپٹرن ریٹائر مستنصر فیروز نے دیگر افسران کے ہمراہ کیولری گراؤنڈ قبرستان میں شہید ڈی آئی جی کیپٹرن ریٹائر سید احمد مبین کی قبر پر حاضری دی اس موقع پر ٹرافک وارڈنز کی کسیر تعداد نے شرکت کی شہید ڈی آئی جی کیپٹرن ریٹائر سید احمد مبین کی والدہ بھی دیگر عزیز و اقارب کے ہمراہ اپنے شہید لگتے جگر کی قبر پر تشریف لائیں کیپٹرن ریٹائر مستنصر فیروز نے شہید ڈی آئی جی کیپٹرن ریٹائر احمد مبین کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی گئی سیٹیو لاہور کیپٹرن ریٹائر مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ شہید کبھی نہیں مرتا وہ آج بھی ہم میں موجود ہیں ملکی استحکام اور سلامتی کو قائم رکھنے میں پولیس شہدہ کا لہوش شامل ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر پنجاب کے چھے بڑے شہروں میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے چوبیس کھینٹے ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب مرزا فاران بیک کے مطابق پنجاب کے دیگر ازلا میں ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کے لیے مقررہ دنوں کی تعداد دو سے بڑھا کر چھے گر دی گئی ہے شہری چوبیس کھینٹے سرویس کے تحت لاہور کجرانوالا ملتان راولپنڈی فیصل آباد اور سیال کورٹ میں بھی ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی شروع کر دی گئی ہے اب شہری اپنے منتخب کردہ وقت پر ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ شہری ایک زلے سے جاری کردہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید پنجاب کے کسی بھی زلے سے کروا سکتے ہیں ان اقدامات کا مقصد پنجاب بھر میں شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے عمل کو مزید آسان کرنا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود امرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن ڈالفن سکوار لاہور نے شدید ہوائی فائرنگ اور لڑائی جھگڑے میں ملوی سات ملزمان گرفتار کر لیے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود امرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر پر کال موصول ہوئی کہ ہربنسپورہ کے علاقے میں کچھ لوگ شدید ہوائی فائرنگ اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متعلقہ فیل فورس کو موقع پر پہنچنے کی فوری ہدایہ جائے کی ہربنسپورہ ڈالسنین سکوارڈ لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا تفتیش کے مطابق مخالفین پروپٹی کے تناسے پر آپس میں لڑائی جھگڑا اور شدید فائرنگ کر رہے تھے نواب ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے علی محمد عرف رحمانی ڈاکو گرفتار کر لیا انچارج انویسٹیگیشن نواب ٹاؤن انسپیکٹر کمر ساجد کے مطابق ملزم گن پوائنٹ پر سنیچنگ کی وارداتوں میں ملویز تھا ملزم کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیٹی اور چوری کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں گرفتار ملزم سے نقلی پانچ موبائل فانس اور ناجاز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے اسپی انویسٹیگیشن صدر حبدالحنان کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ اناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سحیل سکیرہ نے نواب ٹاؤن پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے ڈی پیو سیالکور سیئے زیشان رضا کی ہدایات پر جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کارروائی تھانا سب سپیر پولیس نے ڈکیٹی کی درجن و وارداتوں میں ملوث پانچ رکنی گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروعہ چار لاکھ اسی ہزار روپے موٹر سائیکل موبائل فانس اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کارروائی شروع کر دی گئے ہیں یہ تھی ہپتے کی اہم خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر